یہ پوری مجلس سن ڈالی آپ نے ایک چوب بچارے ذاکر سے ہوئی تھی اس کو پکڑ لے چنانچہ یہاں کے اوپر پیغمبر نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ مالے موگا صاحب یہ اچھائی ہے اس کو نہیں بیان کریں گے برائی برائی کو بیان کریں گے پیغمبر نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی جو ہے وہ گلے والے کے پاس جائیے جانور وغیرہ چرا رہے ہیں کسی گڑڑیے کے پاس جائیے آپ دو چار سو بھیڑے اس کے پاس چرا رہا ہے اس نے کہیے ایک جانور دے دیجئے ہم کو انہوں نے کہا جاؤ یار کوئی اس میں سے لے لو کوئی بات نہیں ہے اسی ممالے موگا پچاس بھیڑے ہیں کتہ بھی ان کی نگرانی کے لیے وہ بھیڑوں کو چھول کے کتہ اٹھا لے گیا ہے نا پیغمبر فرماتے ہیں یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو برائیوں کوئی طرف دوڑتے ہیں اچھائیوں کو میں وہ رواہ سنیے آپ سمجھے آپ مجموعہ یہ ورام جلد ایک صفحہ مَسَلُ الَّذِي يَجْلِسُو فَيَسْمَعُ الْحِكْمَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يُحَدِّثِ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَمِعَ اس کی مثال کہ جو اچھی باتیں سنتا ہے جانتا ہے مگر اس کو بیان نہیں کرتا اس میں طلاح پوری مجلس سن ڈالی آپ نے یہ مثال اچھی رہے گا پوری مجلس آپ نے سن ڈالی بڑی زبردست ایک جگہ کہیں نکل گیا ہوتا ہے سبقتِ لسانی میں جیسے مثلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرتِ عباس علیہ السلام چلے گھولے پہ سوار ہوئے مشکیزے کو ہاتھ میں لیا نکل گیا اتفاق سے کہ گھولے کو بقل میں دبایا مشک پہ اوپر سوار ہوئے ہو جاتا ہے نا پوری مجلس بڑی شاندار تھی آپ نے پکڑ لیا اس کو مشک پہ سوار ہوئے گھولے کو بگل میں دبایا پیغمبر نے فرمایا اتنی شاندار مجلس ہوئی پوری مجلس میں یہی تم کو یاد رہ گیا فرماتے ہیں اس کی مثال ویسے یہ مثل رجولن اس انسان کی ہے کہ اتا رائیاں کسی چرواہے کے پاس آئے فقال لہو اعتنی شاتن من غنمت ہمیں اپنی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ مجھ کو دے دو کے لے گئے آپ نتیجہ کیا ہوگا کیا آپ بھیڑ لے گئے تو پکائیں گے کھائیں گے نا اوہ اوہ کہاں تک بات جاری ہے یہ ہے اب دوسری بات ہے بڑے مزے کی جو ہے وہ یہاں امام فرماتے ہیں یہ کرتا کون ہے جی ہاں ہاں ہے نا آئے بھی آدمی دوسرے کا آئے بھنوٹتا ہے یہ بڑی زبردست بات امام نے کہی ہے صحیح صحیح شریف آدمی جی جی کسی کے عیب کے چکر میں نہیں پڑے گا چنانچہ فرماتے ہیں خود عیبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا عیب مشہور ہو جائے کیوں چاہتے ہیں ایسا کہ یار اگر کبھی میرا بھید کھلا سب ہی تو ایسے ہیں یہی فرمایا ہے امام پبلک کا عیب مشہور ہو جائے تاکہ ان کا کبھی راز کھلے تو ان کے پاس عذر موجود ہو ہمیں یار سب تو ہیں ویسے کوئی ہم ہی ہیں تو عیبی دوسروں کا عیب ڈھونٹا ہے اس سے بات سمجھ آئی نہیں آئی اگر کوئی اس طرح کی بات کرا سمجھ جائی ہے وہ اس کے اندر کمی ہے کہ خود اس کے اندر کمی ہے اللہ اکبر چنانچہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو سچ بولتے ہیں سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے لیکن کس نے کہا آپ سے کہ بولیے ہی ہاں کہ ضروری ہر جہاں بولیے کوئی ضروری کہ آپ بولیے چنانچہ یہاں فرماتے ہیں من قال فی مؤمن ما رأت ہو اینا و سمعت ہو اذنا کہ جو کہے کسی مومن کے بارے میں وہ بات جو اس نے خود دیکھی ہے یا اپنے کان سے سنی ہے تو جھوٹ تو نہیں ہے نا اگر نقل کرتا ہے کوئی غلط بات اس طرح کی امام فرماتے ہیں چھٹے امام سے کہ یہ انہی لوگوں میں سے آئے جن کے لئے خدا فرماتا ہے قرآن میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیاں پیل جائیں لہم عذاب علیم قرآن کہتا ان کے لئے شدید عذاب ہے بول سچ رہے ہیں آپ شدید عذاب ہے پتہ ہے آپ کو چھو پھو جاؤنا نہ بولی یہاں پہ دیکھئے اگر یہی ہے کوئی انسان دنیا میں بلا عیب کا ہے نہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی جو ہے وہ حقیقت اندر تک جانتے تھے نہیں جانتے تھے بالکل جانتے امام لوگ جانتے تھے کہ نہیں جانتے اگر وہ ہمارے ٹائپ کے ہو جاتے کسی سے بات ہی نہ کرتے جانتے ہیں کی سب جانتے ہیں مگر کئی زبان سے بیان نہیں کرتے ہیں وہی والی عیسیٰ والی بات کہ بھئیہ مکھی مت بنو جی کہ جا کر کے مردہ وہ دیکھو اس کا دانت کتنا خوبصورت ہے اچھائی تلاش کرو خوب ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ من سمع فاحشتن جو کسی برائی کے بارے میں سنے اچھا فعفشاہا اور اڑا دے سنا اور اڑا دیے سنا فلاں نے یہ کیا ہے تب فلاں نے نہیں کیا ہے جی کہنا کمن آتا آپ کو سزا جو ملے گی اسی طرح کے جس لائک آپ نے خود کیا ہے آپ بھی اسی شریوڑی میں آگئے آپ بھی اسی اس میں ہے من سمع فاحشتن فعفشاہا کوئی کوئی گندگی کو سنے اور اس کو بیان کر دے کہنا کمن آتا جس لائک اس نے خود اس برائی کو انجام دیا ہے آپ کو گناہگار ٹریٹ کیا جائے گا سیم جی جی تھی کونسی بے عقوفی ہے کسی کو بدنام کے چکر میں ہم خود گناہگار ہو جائیں ہو جائے جی ہاں ایک بڑے خزب کی ہے روایت پیغمبر سے ہے اگر چھپا لے جائیے ہاں تو اللہ آپ ہم بیائے بھائیں نہیں نہیں اللہ آپ کا اب چھپائے گا چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اس سلسل میں بہت لطیف روایت ہے مدینے میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کچھ کمیاں تھی ایوب تھے سمجھ گئے آپ لیکن وہ اپنے میں مس تھے ان کو دوسروں کے آئیب سے چکر مطلب نہیں تھا ہمیں ہم خود ہی گل بڑھیں تو دوسرے چکر میں کیوں رہیں چونکہ وہ دوسروں کا آئیب نہیں بیان کرتے تھے لہٰذا اللہ نے پبلک سے بھی ان کے آئیب کو چھپا رکھا تھا سمجھے آپ یہ تو دنیا کا ہوا نا دنیا میں پبلک کو اللہ نے پتا نہیں چلنے دیا وہ مرے اس عالم میں کہ پبلک ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اللہ نے ان کے آئیب کو چھپایا کیوں چھپایا کہ وہ دوسروں کے آئیب کو چھپاتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کا آئیب چھپائیں اللہ ہمارا آئیب چھپائے گا پیغمبر فرماتے ہیں اس کا الٹا بھی تھا اسی مدینے میں مدینے میں کچھ لوگ تھے بڑے ٹھیک ٹھاک اللہ والے مومن نمازی پریزگار لا عیوب لہم پیغمبر کسی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے اندر کوئی آئیب نہیں تو معمولی آدمی نہیں ہوگا مگر فَتَكَلَّمُ فِي عَيُوبِ النَّاسِ یار اس کے اندر یہ گلوڑا ہے یہ جو ہے یہ گلوڑا ہے فلانے کے اندر یہ گلوڑا ہے ہوتا ہے جی جی ان کے اندر آئیب نہیں تھا لیکن بس یہی ایک کمی تھی کہ دوسروں کا آئیب ظاہر کرتے تھے فَأَذْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عَيُوبًا اللہ نے ایسا کیا کہ خود ان کے اندر آئیب ظاہر ہو گیا پیدا ہو گیا اور اس آئیب کو اللہ نے ظاہر بھی کر دیا اور بے عزت ہو گیا لَمْ يَزَالُوا يُعْرَفُونَ بِهَا إِلَىٰ أَن مَاتُو اور مرتے دم تک پبلک ان کو اسی آئیب سے جاننے لگی ارے فلانے وہ اسی آئیب سے جاننے لگی یہ لوگ جو نیک تھے اللہ والے تھے مومن تھے ان سے گربڑ ہوئی اللہ نے ان کا آئیب ظاہر کیا اسی آئیب سے پہچانے جانے لگے اور جو اور جو واقعی گناہدار تھے آئیب تھا ان کے اندر ظاہر ہوتا تو بے عزتی کی بات تھی وَسَّكَتُوْا أَن عَيُوْبِ النَّاسِ وہ دوسروں کے آئیب کے چکر میں نہیں رہتے تھے کہ یار ہمارے پاس جو ہے ہم خودی آئیب والے ہیں اللہ نے پبلک سے بھی ان کا آئیب چھپایا مر گئے کسی کو پتا نہیں کہ اندر کیا کمی تھی